اسلام علیکم ناظرین ہی ہوئی لاہور جو ہے اس کے لیے ایک اور چاہس ہے اور چوبیس تاریخ کو جو میچ ہوگا پشاور ظلمی کا اور اسلام بات جنیٹیڈ کا اس میں سے جو جیتے گا لاہور اس کے ساتھ پچیس تاریخ کو دوبارہ کھیلے گا ناظرین آج فخر زمان نے جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے جتنے بھی پی ایس ایل ہوئے ہیں ان سب میں فائی و ایٹ تھری ان کا سکور رہا ہے پانچ سو تریاسی رن اور یہ سکور آج تک کسی نے بھی نہیں بنایا اور انہوں نے بابر آزم کا یا ریکارڈ توڑا ہے فخر کے بارے میں ایک اور ویڈیو کریں گے اس میں آپ کے سارے اسٹیٹیجک جو ہے اس کے بتائیں گے اور محمد رزوان جو ہیں یہ دوسرے نمبر پر بڑے بیٹسمن آ گئے ہیں لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ملتان سلطان جو ہے لگاتار دوسری دفعہ فائنل میں پہنچ گیا ناظرین ملتان سلطان جو تھا آج کے میچ میں اس کو بیٹنگ کے لیے لاہور کلندر نے کہاٹ کیونکہ لاہور کلندر ٹاس جیت گیا تھا اور لاہور کلندر کا یہ غلط فیصلہ تھا ناظرین یہ جو وکٹ ہے اس کے اوپر بار بلے پہ نہیں آتی لیکن جون جون وقت گزرتا ہے وکٹ اور سلو ہوتی جاتی ہے اور آخر میں سکور کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ پچھلے میچوں میں ہم دیکھ چکے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر لاہور کلندر کا یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا لیکن ملتان سلطان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لیا اور انہوں نے کوئی زیادہ چکے چکے مارنے کی کوشش نہیں کی رزوان نے جو ہے وہ انکر کیا انکر کو انہوں نے 53 رن بنائے اور روسوہ ان کے ساتھ تھے روسوہ نے 65 65 رن بنائے تو اس طرح جو ہے ملتان سلطان جو ہے 163 رن کرنے میں کامیاب ہو گیا دیکھنے میں تو یہ سکور کوئی بڑا نہیں تھا اور ایسے لگتا تھا کہ بہت آسانی سے ہو جائے گا فخر زمان بس واحد بیٹسمن تھے جنہوں نے 63 کی ایننگز کے لی لیکن فخر کا ساتھ کوئی بھی نہ دے سکے صرف کامران غلام جو تھے وہ کچھ دیر تک فخر کے ساتھ رکے جنہوں نے 20 رن بنائے جب تک تو فخر زمان کریز کے اوپر تھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میچ لاہور جیت جائے گا اور لیکن جب 13 14 اور ہو گئے تو پھر شاہ نوازدانی کو بالنگ دی محمد رزوان نے آج وہ سپن بالنگ سے کرتے رہے اور آخر میں شاہ نوازدانی سے جو ہے وہ بالنگ کروائی اور پھر شاہ نوازدانی نے کمال کر دیا انہوں نے تین آور میں 19 رن دیے اور تین کھلاریوں کو لے اڑے اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک کیچ پکڑا وہ ایک ایسا کیچ تھا کہ بال جو ہے وہ ان چیز گراؤنڈ سے دور تھی اور ان سے فاصلے کے اوپر تھی اور وہ ڈائن مار کے موں کے بل گئے اور گیند کو جو ہے وہ اٹھایا یہ ایک کمال جو ہے وہ کیچ تھا اور ایسے موقع کے اوپر جو اس طرح کے کیچ جو زدتے ہیں وہ آپ کو میچ جتوا دیتے ہیں تو ویلڈن شاہ نوازدانی شاہ نوازدانی کے اس کیچ کی وجہ سے اور تین وٹے لینے کی وجہ سے ان کو مین آف دی میچ قرار دے دیا گیا اور ہم ملتان سلطان کو بہت مبارک دیتے ہیں فائنل میں پہنچنے کی لاہور جو ہے اس کے لیے ایک اور چانس ہے اور چوبیس تاریخ کو جو میچ ہوگا پشاور ظلمی کا اور اسلام بات تو لاہور کا چانس جو ہے وہ ہے ابھی تک موجود ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ملتان سلطان کا تو لاہور ہی کر سکتا ہے دیکھے آگے کیا ہو سکتا ہے اور جو باقی دو میچ اور ایک فائنل رہ گیا ہے وہ انتائی ایکسائٹنگ ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گے ہم آپ کو ان میچوں کی ریپورٹ اور ان میچوں کی کرکردگی بتاتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ